یہ دیکھتے نیچے کتنا گاندھ پڑا ہوا یہ دیکھ لیں اور یہ ڈیلی بیس پر سوائی کرنی پڑتی ہے نٹ اینڈ بولٹ کے ذریعے تھے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ نیچے آپ کو گاندھ بلکل بھی نظر نہیں آئے گا اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ملک آمین روید اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مینی زود ہمارے چینل کو کر دیں جلدی سے سبسکرائب دوستو آپ جس طرح جانتے ہیں کہ ہم آپ کو پرندوں کے حوالے سے ہر طرح کی معلومات دیتے رہتے ہیں ہم آپ کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ پرندوں کو کونٹ سے ملٹی وٹیمن دیں تو وہ انڈے وغیرہ اچھے دیں گے بچے اچھے دیں گے آپ جو ہے کونٹ سے پرندہ رکھیں تو آپ زیادہ پرافٹ کما سکتے ہیں آپ کونٹ سے دانہ استعمال کروائیں تو آپ کے دانے کی کام ہو سکتی ہے اور آپ زیادہ پرافٹ کما سکتے ہیں یعنی کہ پرندوں کے حوالے سے ہم آپ کو ہر طرح کی ٹپ دیتے رہتے ہیں تو دوستو جو آج کی ویڈیو میں آپ کو ٹپ دینے والا وہ بھی بہت کمال ہے اور دابردست ہے اس سے پہلے آپ نے یوٹیوب کی دنیا میں ایسی ٹپ نہیں دیکھی ہوگی کیونکہ میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ جن لوگوں کا کیجز کا سیٹپ ہے جنہوں نے کیجز لگائے ہوئے ہیں زیادہ تا لابڑڑ والے لوگ لگاتے ہیں اس طرح جس جو بھی اپنے پرندہ رکھو جو آپ نے اس طرح سیپریٹ کیجز میں لگایا ہوا ہے تو آج میں آپ کو بہترین ٹپ دینے والا ہوں کو ان کی سپائی آپ کس طریقے سے کل سکتے ہیں بہت آسان طریقہ بتاؤں گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کے بڑھ کے سیٹپ ہیں تو ان کے نیچے جو ہے فرش پہ جو ہے چھلکے وغیرہ پڑے ہوتے ہیں پرندوں کا گند پڑا ہوتا ہے کیونکہ پرندہ جب اس طرح برتن میں سے کھاتا ہے تو باہر پھینک دیتا ہے دانوں بھی پھینک دیتا ہے اور چھلکا بھی جو ہے وہ اڑ کے نیچے فرش پہ جو ہے وہ پڑھاتا میں بھی آپ کو دکھاتا بھی ہوں اس پجرے کا تو اس کو صاف کرنے کے لیے ہم نے جو ہے خود ایک یونیک طریقہ ڈھونڈا ہے ہم نے سمجھے کہ ایک چیز ایسا ایجاز کی ہے کہ بڑے آسان طریقے سے آپ اس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ جو پرندوں کا گند ہوگا وہ فرش پہ نہیں جائے گا اور آپ کے جو ہے نا ادھر ہی جو ہے وہ پڑا رہے گا اور آپ بڑی آسانی سے جو اس کو صاف کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم نے ٹریک استعمال کیا ہے سٹیل کی ٹریک استعمال کیا ہے اس پنجرے کے آگے نہیں ابھی ہم نے لگایا لیکن جو دوسرا بڑا ہمارا کیج ہے اس کے آگے ہم نے لگایا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ادھر اس کے نیچے کتنا گندہ پڑا ہوا ہے اور جن پنجروں کے آگے ہم نے ٹرے لگائی ہیں تو ان کے آگے کتنا گندہ سارا کچھ آپ دیکھیں گے دوستو یہ یونیک ایک طریقہ ہے آپ اس کو جو ہے لگائیں اپنے جو آپ کو بتائیں گے ہم جس طریقے سے آپ اپنے پنجروں کے ساتھ وہ چیز کریں تاکہ آپ کو جو انہیں صفائی والی زیادہ مشکل پیش نہ آئے آپ پسانج سے صفائی کر لیں نیچے فرش پہ بھی گندہ نہ پڑے مجھے پتا ہے ہم نے بھی کیجز رکھے ہوں تو یہ بڑا مشکل سا کام ہوتا ہے کہ ڈیلی صفائی کرنا نیچے سارا گندہ پھیلا ہوتا ہے پھر جب بچے یا گھر والے جب پنجروں کے آگے سے گزرتے ہیں تو ان کے پاؤں کے نیچے سے لگ کے اور وہ سارے گھار میں جو ہیں گندگی پھیل جاتی ہے تو اس چیز کو ہم نے اورکم کرنے کے لیے تاکہ جو ہے صفائی برقرار رہے تو ہم نے ایک جدیحیت ایک چیز اجاز کی ہے ابھی آگے چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ دیکھیں کوشش کریں کہ آپ اس کے عمل کریں تاکہ آپ کے لیے جو ہے پنجروں کے سوائی بہت ہی آسان ہو جائے چلیں دوستو میں ابھی بیک کیمرے کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہوں آپ سارا کوئی دکھاتا ہوں پوری ویڈیو دیکھی گا تاکہ آپ کا فائدہ ہو سکے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں گیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں مختلف گروپ سے بھی شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر کے جائیں چلیں دوستو اگلا کلپ آپ کو دکھاتا ہوں تو دوستو یہ دیکھیں یہ جو میں بھی آپ کو ویڈیو کی پیچھے کیج دکھا رہا تھا یہ یہ والا ہے تو اس کے آگے ابھی ہم نے وہ ٹرین نہیں لگائیں ایس ایس کی تو ابھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھ کے لیچے کتنا گند پڑا ہوا یہ دیکھ لیں اور یہ ڈیلی بیس پہ سواہی کرنی پڑتی گند دیکھنے کتنا پڑا وہ سارا یہ پھیلا ہوا ہے یہ دیکھنے آپ کے سامنے چھلکے بھی ہیں اور سارا گند بھی ہے اس میں فیلڈ بھی ہے تو ابھی چلکے جو ہے میں آپ کو جو ہے جس کے ساتھ ہم نے وہ فارمولا لگایا ہے نئی ٹریز لگائی ہے وہ آپ کو کیج بھی دکھاتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح ان کو لگانا ہے تو دوستو یہ وہ والا کیج ہے جس کے آگے ہم نے یہ دیکھیں ٹریز لگائی ہوئی یہ دیکھیں یہ ایس ایس کی ٹریز ہم نے لگائی ہیں آگے یہ تقریبا ان کی جو ایسے اگر ہم ان کی یہ چڑھائی دیکھیں تو یہ تقریباً چار انچ بن رہی ہے تو ہم نے یہ اسٹال کی ہیں یہ دیکھیں نٹنڈ بورٹ لگا کے ڈریل کر کے پہلے نٹنڈ بورٹ کیا سامنے یہ دیکھیں یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور ایک ادھر بھی نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں اس کے ذریعے سے ہم نے ان کو جو ہے فکس کی ہے اب یہ دیکھ لیں کہ جب پرندہ آتا ہے یہاں پہ جو ہے کوئی چیز کھاتا ہے اپنا یہ فیڈ وغیرہ کھاتا ہے تو اس کا جو چھلکے وغیرہ ہوتے ہیں وہ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ گر جاتے ہیں ٹری میں گر جاتے ہیں دور سا دور کر یہ دیکھیں یہاں سے ساری سوائی کرتے ہیں یہاں سے ادھر لے آتے ہیں اور ادھر سے ایک سائیڈ جو ہے ہم نے یہ کھلی رکھی ہو یہ دیکھیں تو بڑا سا میں زوم کرنے کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ جگہ ہم نے کھلی رکھی ہو یہ اب یہاں سے جو ہے گاند ایسے آتا ہے ایسے 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 نیچے گر جاتا ہے اور نیچے یہاں پہ جو ہے آکے ہم کو برتن وغیرہ کر لیتے ہیں باسکٹ وغیرہ جو کچھ بھی کر رہتے ہیں تو سارا گاند جو ہے اس میں گر جاتا ہے یہ دیکھیں نیچے والے پہ بھی ہم نے جو ایسے کھنچے دکھی ہیں تو یہ بھی اب دانہ کھاتی ہیں یہ دیکھیں ان ٹیز میں سارا گرتا رہتا ہے یہ دیکھیں ان کو بھی ہم نے ایسے فس کیا ہوا ہے نٹ اینڈ بولٹ کے ذریعے تھے تو اب یہ دیکھ رہیں کہ نیچے آپ کو گاند بالکل بھی نظر نہیں آئے گا یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا پڑا ہوا ہے جو کہ ہم اوپر سے جب سوائی کرتے ہیں تو وہاں پہ تھوڑا سا گیر جاتا ہے ادھر وائز آپ کو نیچے فارش پہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو کسی قسم کا کوئی گاند نظر نہیں آئے گا یعنی کہ یہ پنجروں کو صاف رکھنے کا بالکل ایک یونیک طریقہ ہے یونیک آئیڈیا ہے اگر آپ اس طریقے سے یہ ٹری مختلف قسم کی لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں پنجرے کی صرف فرانٹ سیٹ پہ آپ نے لگانی ہے یہ ٹری اگر آپ لگا لیتے ہیں تو آپ نے جہاں پہ کوئی چالیس 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 بھی لوگوں نے پنجرے لگائے ہوئے لوگے کے تو ان کے لئے سوائی کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا آپ دو تین دن بعد چار دن بعد خالیس ٹری کو کسی برش وغیرہ کے ساتھ یہ سارا گاند ادھر لیں اور آگے باسکٹ کو غیرہ کر کے یا کوئی بھی چیز کر کے اس میں اپنا گاندہ آ سکتے ہیں تو یہ بہت ہی ضبردہ طریقہ ہے سوائی کرانے کا میں نے سوچا یہ ایک یونیک چیز ہے آپ لوگ کے ساتھ روح شیئر کرنے چاہیے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں آپ سے اگلی کسی اور معلوماتی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ